رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم گنتی سیکھ رہے ہیں تو آج ہم ایک سے دس سکھ تو آج ہم پانچ سیکھیں گے اپنے ہاتھ کی پانچ انگلیاں گننا شروع کریں ایک دو تین چار پانچ ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں ایک ہاتھ میں اور یہ ہے پانچ کو ایسے لکھتے ہیں اور جیسے ہم پہلے جو ہے وہ چار تک گنتی کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر ایک ہے پھر دو پھر تین پھر چار اور نیلے جو ہیں وہ پانچ گوبارے ہیں اور پانچ کو ہم جو ہے انگلیش میں فائیو کہتے ہیں اردو میں پانچ کہتے ہیں پانچ کے ہجے پی علیف باہ نون چیس ساکن پانچ دو جمعہ تین پانچ ہوتا ہے اور چار جمعہ ایک بھی پانچ کے برابر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں سیو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پانچ دائرے بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک سفید دائرہ ترمیان میں ہے اور چار اس کے باہر ہیں اور یہ دیکھیں اس تصویر میں پانچ تطلیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ اگر آپ یہ دیکھیں اس بڑی بدخ کے پانچ چھوٹی بدخیں ہیں بچے ہیں ایک دو تین چار پانچ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ پانچ بدخیں ایک بڑی اور چار چھوٹی بدخیں پانی میں تیر رہی ہیں اسی طرح آپ ادھر دیکھیں کہ یہ پانچ کیک کے پیس ہیں ایک دو تین چار پانچ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ستون کیا ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی پانچ ہیں اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں شہادہ نماز روزہ زکاة اور حج ہم اشادو اللہ 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 وعدہ اللہ شریکہ لہو اشادو انہا محمد انعبدو ورسولو کہہ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہمارے اوپر روز دن میں پانچ وقت نماز فرض ہو جاتی ہے سال میں ایک دفعہ روزہ اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکاة اور زندگی میں ایک دفعہ حج تو اسلام ایک سکول ہے ہم اس کے سٹوڈنٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں اللہ ہمارا ایکزیمینر ہے قیامت والے دن ہمارا جو ہے ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور اگر ہم پاس ہوگے تو انشاءاللہ جنت ملے گی تو کیا آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں ہیہ اللہ الفعلہ کامیابی کی طرف آؤ روز مسجد سے ازان ہوتی ہے پانچ وقت تو یہ پانچ کیپسول ہیں جوہانی غزا کی پانچ وقت پابندی کریں صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھیں زہر جو ہے وہ دوپیر کے وقت آتی ہے اثر جو ہے وہ سورج ڈھلتے وقت مغرب سورج گروب ہونے کے بعد اور اشیاء جو ہے وہ سونے سے پہلے تو یہ ہم اب لکھنا سیکھتے ہیں کہ پانچ کو کیسے لکھتے ہیں تو پانچ کو تین سٹیپ میں لکھتے ہیں پہلے ایک آپ دیکھیں سیدھی لائن لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک جو ہے وہ چھوٹا دائرہ سیدھے ہاتھ کی طرف بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پانچ کی جو ہے وہ دم لگاتے ہیں تو اب آپ ایک کافی پینسل لیں اور جس طرح آپ اس ویڈیو میں لکھنا سیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح لکھنے کی پریکٹس کریں پہلے آپ نے سیدھی لائن لگائی پھر آپ نے آدھا دائرہ بنایا اور اس کے بعد اس کا شوشہ لگایا تو اس طرح سے آپ جب تک اچھی طرح آپ کو آنی جاتا آپ پاپی پینسل لے کے لکھنے کی پریکٹس کریں تو آج ہم نے پانچ کی گنتی سیکھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہے اور روحانی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کون سے روحانی کیپسل کی غزہ چاہیے تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ٹیچر کی سے محبت بھی کرنی ہے اپنا جو ہمارا بنانے والا ہے اس سے جاننا ہے سوچا کریں غور کیا کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کون ہمارے بنانے والا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں